گولی مار دو چونک میں ان لوگوں کو جو تمہارے پاکستان سے دولت بھی لے کے گئے اس کا نام بھی بدنام کر رہے ہیں اور عمران خواہ اوورسیز پاکستانی کی چندے لینے والے آہ ہزار مبادلہ لینے والے کچھ خدا کا خوف کرو ٹکٹیں کم کراؤ ان لوگوں کی ان کے کامیں ضائع ہو گئے تو تمہارے باپ دادا کہاں سے آکے تمہیں ہزار مبادلہ دیں گے انہیں نائزہ دینا ہے وہ ٹکٹ جو چالیس ہزار روپے کا ہوتا تھا دو لاکھ ظلفی بخاری تم نے کون سی لسی پی ہوئی ہے کون سا بھنگ پی لیا ہے اسلام علیکم طیبہ زین نیو یورک سے میں اس سے پہلے بھی بہت ساری میسیجز ویڈیوز ریکارڈ کر آ چکی ہوں جو اوورسیز پاکستانی سفر کر رہے ہیں انگلیش اور اردو والا سفر کر رہے ہیں بیرون ملک فلائٹس کی وجہ سے پہلے یہ کرونا وائرس کا جو اتنا بڑا بہران آیا اس کی وجہ سے گلف سعودی عرب اور یورپین ملکوں سے لوگ ترستے رہے کہ انہیں کوئی فلائٹ ملے اور پاکستان جائیں اور جب انہیں فلائٹس مل گئیں ڈبل تین گناہ زیادہ ٹکٹس انہوں نے خریدے یہ بہت سی ویڈیوز کی بڑا میں نے شور شرابہ کیا ظلفی بخاری کو کیا پورا وزیر خارجہ کو کیا کن کی منت سماجد نہیں کرتے رہے کہ خدا کے لئے یہ اندھیر نگری بند کریں ڈبل اور تین گناہ زیادہ ٹکٹیں ان سے نالے ان کی نوکریاں چلی گئی ہیں ان بچاروں کو پاکستان جانے دیں وہ ایک قیامت ہے وہ ابھی تک لوگ گزر رہے ہیں کوئیت میں گلف میں سعودی عرب میں ابھی تک لوگ فنسے ہوئے ہیں کچھ نکل گئے ہیں پاکستان کچھ اب دوسرا ایک اس سے بھی زیادہ سنگین ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان پہنچ گئے ہیں چلے گئے تھے کوئی چار مہینے سے چھے مہینے سے ان کے اقامیں ختم ہو گئے ہیں اقامیں ختم ہو رہے ہیں اور ان کو فلائٹس نہیں چل رہی کوئیت والے بیٹھے ہوئے ہیں گلف والے بیٹھے ہوئے ہیں اور سعودی عرب میں بھی اگر اب اجازت ملی ہے فلائٹس کی تو وہ ٹکٹ جو تیس ہزار روپے چالیس ہزار روپے کا ہوتا تھا دو لاکھ ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے ہاں یعنی پاکستان سے سعودی عرب جانے کا گلف جائے ایک لاکھ ساٹھ ہزار ایک لاکھ اسی ہے جس کے جو ہاتھ میں شکار آ رہا ہے وہ کر رہا ہے پہلے یہ ایکسکیوز تھی کہ جی باہر سے خالی جہاز جا رہے ہیں ان کو لینے کے لیے اس لیے ہم دو یا تین گناہ زیادہ کرایا لے رہے ہیں اب کیا ایکسکیوز ہے اب پاکستان سے جو لوگ سعودی عرب یا گلف یا یورپین ملک میں جا رہے ہیں ان سے اب تین گناہ کرایا کیوں لے رہے ہیں یہ اندھیر نگری ہے اور حکومت کچھ نہیں کر رہی زلفی بغاری تم نے کون سی لسی پی ہوئی ہے کون سا بھانگ پی لیا ہے کہ تمہیں اوورسیز پاکستانی کی جب سے کرونا کا بربادی شروع ہوئی ہے چھے مہینے سے وہ مسائب ہیں وہ مسائل ہیں لیکن تمہارے تمہیں کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی اور کہاں ہے یہ وزارت خارجہ ہماری اور عمران خواہ اوورسیز پاکستانی کی چندے لینے والے ان سے فنڈز لینے والے ان سے ڈونیشنز لینے والے اور ذرہ مبادلہ لینے والے کچھ خدا کا خوف کرو ٹک ٹک کم کراؤ ان لوگوں کی جن کے کامیں ختم ہو رہے ہیں اگر یہ لوگ پھانس گئے پاکستان میں واپس نہ جا سکے تو کہاں سے ذرہ مبادلہ آئے گا پاکستانیوں غور سے سن لو ایک بات اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ ایک ہی طرح کے خالص ہیں اور وہ وہ ہیں جنہوں نے پاکستان چھوڑا تھا تو پاکستان سے کچھ نہیں لے کے گئے تھے خالی ہاتھ بیرونے ملک گئے تھے محنت مزدوری کرنے کے لیے کیونکہ ان کے ملک میں پاکستان میں روزگار نہیں تھا جب وہ وہاں پہ خالی ہاتھ نکلے تو باہر کے ملکوں میں انہوں نے محنت مشکت کر کے پاکستان کو اربوں کھربوں ذرہ مبادلہ بھیجا خالی ہاتھ گئے اور دولت بھر بھر کے پاکستان بھیجتے رہے یہ ہیں اوورسیز پاکستانی وہ اوورسیز پاکستانی نہیں جو چاہے صحافی ہوں اینکر ہوں سیاستدان ہوں بیوروکریٹ ہوں یا ہمارے ریاستی اداروں کے کوئی ریٹائر جرنیل ہوں یا سرونگ ہوں یا وہ کوئی اٹھ کے کہہ دیں کہ جی ہم یہ ملک رہنے کے قابل نہیں ہے ہمارا بال بچہ بھی باہر کے ملک میں ہمارے اساسے بھی باہر کے ملک میں ہوں اور ہم اس ملک میں نہیں رہ سکتے ہم اس ملک سے جا رہے ہیں یہ منافق لوگ ہیں یہ محببت نہیں ہے یہ کھاتے پاکستان کا کماتے پاکستان کا نام پاکستان کا فیم پاکستان سے دولت جمع کر کے اور پھر یہ آخری عمر میں اور ایک وقت میں آگ کہتے ہیں یہ پاکستان رہنے کی جگہ نہیں ہم باہر جا رہے ہیں یہ نہیں ہیں یہ آیاشت لوگ ہیں یہ بحرون ملک کا اپنا بڑاپا یا اپنی زندگیاں یا اپنی اولادوں کو انجوائے کرانے جاتے ہیں اصل آورسیز پاکستانی جو تمہیں ذرہ مبادلہ بھیجتے رہے وہ کون ہیں وہ وہ ہیں جو خالی ہاتھ مزدور اور سٹوڈنٹ گیا تھا باہر اور وہاں جا کے اس نے مہنتے کی دن رات اور پھر انہوں نے بوریاں بھر بھر کے تمہیں بھیجی پاکستان یہ تمہارا ملک سارا کھا بھی جائے نا لٹے رہے تو یہ اذرہ مبادلہ ان محبے وطنوں کا ان اولاد پاکستانیوں کا تمہیں پاکستانیوں مرنے نہیں دے گا اس لئے جو لوگ باہر کے ملک میں رہتے ہیں ان کے خلاف فضول بکواسنہ کیا کرو ان کی عزت کیا کرو ان کی تعظیم کیا کرو کہ وہ تمہارے بچے تمہارے باپ تمہاری ماں تمہاری بہنیں تمہارے بھائی باہر کمارے گئے ہیں ملک سے کچھ نہیں لے کے گئے سوائے ملک کا نام اس کی ڈگنیاں اور اس کا عزت اور اس کا وقار گولی مار دو چونک میں ان لوگوں کو جو تمہارے پاکستان سے دولت بھی لے کے گئے اس کا نام بھی بدنام کر رہے ہیں یہاں سے شہرت بھی لی اور پھر بگوڑے باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں تو یہ ظلفی بگاری بھی انہی میں شامل ہے ان جیسے بہت سے پہلی حکمتوں میں بھی یہ سارے یہ ساری سیاسی حکمتیں آمرانہ حکمتیں اور ابھی مجودہ ان میں جتنے یوورسیز کے بریف کے سے یہ یاشی کرنے آتے ہیں صرف سرکاری یہ اپنا یہاں انجوائے کرنے آتے ہیں سیاست کو یا اپنے دولت کمانے اور فیم لینے کے لیے یہ کیا جانے ہیں اور سارے کرونا کی وجہ سے جتنے آ کے پھنس گئے ہیں اگر یہ واپس نہ جا سکے وقت پہ اور اگر انہیں مناسب سستہ ٹکٹ نہ ملا ان کے اقامیں ضائع ہو گئے تو تمہارے باپ دادا کا ہمیں سے آ کے تمہیں ہزارے مبادلہ دیں گے انہیں نائزے دینا ہے تو عمران خان ہوش کرو اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل سنو ان کے ٹکٹیں مناسب کرو ان کے خدا کے لیے ان کی تکلیفیں دور کرو کیونکہ یہی تیرے ووٹر رہے ہیں اور ان کو اپنے ہاتھ سے مت گھواؤ موسیقی